سلام علیکم بیوار صاحب سب کیسے امید ہے آپ سب فہرے سنگا لحمدللہ میں بھی فہرے سنگا آج ہم بنا رہے ہیں کوٹ کولر والا دلہ یہ میں نے سب سے پہلے شیٹ کٹ کر لی ہے اور شیٹ کٹ کرنے کے بعد یہ جو گلے کا نام ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب سے پہلے میں نے اوپر والا دلہ کٹ کر لیا اور یہ لمبائی میں یہ تیرہ انچ میں نے کٹ کیا ہے جو ہماری پٹی لگے گی یہ اوپر سے میں نے تین اور تین چڑائی میں لیا تین لمبائی میں لیا یہاں سے جو گل گلاب وہ چھوٹا سا کٹ ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا کورر لگا گا اور یہ تین تیرہ انچ پہ جو میں نے لمبائی میں کٹ لگا ہے اس طرح سے آپ نے کٹ لگا لنا آدھے آدھے انچ کو اس طرح سے فولڈ کر لینا یہ جو ہم پٹی لگائیں گے اس میں آسانی ہو جائے گی پریس کر لینا اچھے سے تو میں نے یہ پٹیاں بھی اسی ناپ کے کٹ کی ہیں جتنی ناپ کے ہماری یہ لمبائی میں کٹ کٹا ہوا ہے تو یہ ایک ایک انچ میں نے فیوزیم بکروں پیپر اس میں چپکا دیا ہے اور یوں اس کو فولڈ کر کے یہ اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور یہاں سے بھی فولڈ کر لینا ہے یہ اسی طرح سے ہماری پٹی بن جائے گی یہ ڈبل فولڈ کی ہوئی ہے تو جب اس کے اوپر لگائیں گے تو یوں گگ جائے گی اور دوسری ساٹھ کے لیے بھی اسی طریقے سے ہی میں نے پٹی کٹ کر لی ہے اور اوپر سے ہمارا جو گول گلہ کٹا ہوا ہے اس کے لیے میں نے کپڑے دوسرے ایکسٹرا پر رکھ کر گول جو ہے ناپ گلہ کٹ کر لیا ہے اس کا میں نے کم سے کم یہ تین تین انچ اس کی چڑھائی رکھی ہے جب ہم کوٹ کلر ہمارا گلہ بنائیں گے پڑھ دیں گے تو یہ اوپر سے لگا ہوا ہوگا تو سب سے پہلے اب ہم اس گول گلے کو جو ہم نے کٹ کیا ہے اس کے اوپر سٹچ کر دیں گے سیدھا ہماری شٹ کا سیدھا ہوگا اور یہ گلے کا جو ہم نے اوپر سے کٹ کیا ہوئے یہ اوٹا رکھیں گے تو اسی طریقے سے اس کو رکھ کر پورے ناپ پہ اس کو سٹچ کر دیں گے ہلکہ ہلکہ ہم کپڑے لیں گے سٹچنگ میں تو اس کو سٹچ کر دیں گے اچھے ہم اس کو پریس کر دیں گے ہلکہ ہلکہ اس کو اس کے اوپر کٹ بھی لگائیں گے گھر گلے کے اوپر سے میں نے سلائی بھی لگا لیں اس کا جسے پریس کردیں اس طرح سے پریس کرنے کے بعد یہ یوں جم جائے گا تو آپ کی کیا ہوگیا تو فنشنگ آ جائے گی یہ میں نے ایکسٹر جو آدھائچ لیا ہوا تھا پاسےگلے کے پر پٹی لگانے کے لئے اس کے ہم پٹی رکھیں گے پٹی کو بھی اسی طریقے سے میں نے بھی نشان لگا دیا یہ دیکھیں آدھا ایک انچ تقریباً اس کو بھی میں اوپر ایکسرا رکھوں گی جب ہم پٹی کو فولڈ کریں گے تو یہ ہماری آسانی ہوگی تو پٹی کا بھی میں نے آدھا آدھا انچ اس طرح سے ریا ہوا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ ہمیں سٹیچنگ کی سلائی لگانی ہے تو شیٹ کا بھی آدھا انچ ہم نے ایکسرا لیا ہے جب میں نے فولڈ کر کے دکھایا تھا فیوزن پہلکل کی سٹیچ کریں گے تو دوسری پٹی بھی ہم سیم اسی طریقے سے ہی لگائیں گے جیسے یہ پٹی میں نہیں لگا یہ چاہاں پہ ہمارا نشانتہ کٹ کا وہاں تک ہم اس کو پکا کر دیں گے دوسری پٹی بھی سیم اسی طریقے سے میں نے یہ رکھنی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کو میں نے پکا کر دیا اس کو بھی ایسے سیم رکھ کر ہم سٹیچنگ کریں گے تاکہ یہ ایک جیسی ہی لگ جائے جو دوسرا حصہ اب اس کو رکھ دیں گے یہاں پہ جو ہمارا یہ کٹ لگا ہوگا ہے کٹ ہم نے اس لیے لگایا ہے آدھا آدھا انچ کیوں کہ یوں کٹ لگانے کے بعد پٹی میں آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سیم ایک ہی طریقے سے رکھ رہے ہیں اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے آپ کی پٹی ورنہ پلٹنے میں بہت ہی مشکل ہو جائے گی تو اسی طریقے سے ہم اس کو بھی سٹیچ کر دیں گے اس لائے جانا اس طرح سے لگ گئے دونوں پٹیوں کی یوں ہم اس کو فولٹ کریں گے جو ہماری فولٹنگ کا یہ پریس کر کے نشان بنا ہوئے جو ہمارا کپڑا ہے سٹیچنگ کا ہم اس طرح سے اس کو اندر دیں گے جب ہم یوں پلٹیں گے اچھے طریقے سے یہ دونوں پٹیاں یہ دیکھیں پلٹ جائیں گی جو ایکسرا کپڑا ہے اس میں اندر سے اپنے کٹ لگا لینا ہے اور پریس کر کے اچھے سے اس کو بٹھا لینا ہے جب پریس کر کے اس کو اچھے سے بٹھائیں گے تو آپ کی فنشک جو ہے نا اس میں آ جائے گی یہ دیکھیں اس کو اندر یوں کر کے دونوں پٹیوں کو اپنے کٹ لگا لینا ہے پہلے میں نے بھی کٹ نہیں لگائے اسی وجہ سے یہ چونہ رہی ہے اپنے کٹ لگا لینا ہے کٹ لگا کر یہ دیکھ جب میں نے پریس کر گیا کٹ بھی لگا لیا کتنی فنشنگ سے ہماری پٹی جو اینا اس طرح سے بیٹھ گئی ہے ہم نے اچھے سے پریس کر لیا اب اوپر سے جہاں پہ ہم نے یہ ڈبل سلائی جو لگائی تھی اندر جہاں پہ یہ کپڑا دیا تھا وہاں پہ کنارے کنارے پہ یہ سلائی لگا دیں گے تاکہ یہ پٹی ہماری پکی طریقے سے یہ سیٹ ہو جائے اسی طریقے سے جہاں تک ہمیں یہ پٹی کا بند رکھنا ہے یہ نشان لگا کر ایک انچ کا تقریب میں نے یہ گ بند کر دینا ہے اور یہ جو ہمارا کپڑا تھوڑا 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 سا باہر نکلا ہوا تھا اس کو میں نے کہہ چیگی مدد سے اندر کر کے ہاتھ سے اسی طریقے سے اس کو سلائی لگا لیے باقی سارے میں بھی آپ نے ایسے ہی سلائی لگا لیے باقی سارے میں بھی آپ نے ایسے ہی سلائی لگا لیے باقی سر پٹی پہ ہم نے سلائی لگا دیئے دیکھے کتنی اس میں فنشنگ آگئے جب آپ اوپر سے اس کی سلائی لگا دیں گے تو بہت اچھی فنش ہماری سلائی لگ گئے اندر سے اس کے امترپائی کر دیں گے آپ اسے بھی میں نے سٹیچ کر دیا اچھے سپکت کی طرح سے اب ہم شلڈر کو جوینڈ کر دیتے ہیں ہم اس کا ناپ لیں گے کولر کا کولر کا ناپ اس طرح سے لیں گے جہاں پہ ہماری پٹی جو انا شروع رہے وہاں سے ہم اس کا یہ ناپ لینا شروع کرنگو یہ بیک کے ساتھ ساڑھے ساتھ انچ ہے اس کا دیکھیں یہ ناپ بن رہا ہے تو ہم ایک انچ اس کا ایکسٹرہ دیں گے جو ہم نے پٹی لیں گے تو اس میں ہم ساڑھے آٹھ انچ اس کا لیں گے کپڑے میں تو یہ میرے پاس لمبی پٹی تھی اور میرے پاس کپڑا نہیں تھا کیونکہ کم ہو گیا تھا آپ وہ تو دبل کپڑا لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو جوینڈ نہیں لگانا تو اس میں میں نے جوینڈ لگانا ہے اسی وجہ سے یہ میں نے لمبی پٹی لیا تو یہ دیکھیں میں نے صرف ساڑھے ساتھ انچ کا اس کا ناپ تھا اور ساڑھے آٹھ انچ اس میں ایکسٹرہ لیا ہے کیونکہ ایک انچ ہم اس میں ایکٹرا لیں گے کیونکہ اس کی ہم گلائی دیں گے جو نشان ہم اس طرح سے کچھ لگا دیں گے یہ ایکٹرا لیا تھا جو ایک انچ وہاں پہ میں نے نشان لگا دیا اور یہاں سے بھی ہلکا ہلکا نشان ہم لگائیں گے کیونکہ ادھر سے ہلکے اسی گلائی آنا شروع ہوگی تو اوپر یہ کالر کی جو نوک بنتی ہے یہ ہم ایک انچ جب کٹیں گے اوپر کا حصہ نہیں کٹیں گے اس طرح سے جیسے میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ نشان لگا کے ایسے ہی کٹیں گے تو اوپر کالر کی یہ نوک اچھے سے بن جائے گے اور نیچے ہلکے ہلکے سے ہم نے گلائی دینی ہے تاکہ ہمارا کالر اچھے سے بیٹھ جائے تو یہ ہمارا ساڑھے تین انچ تقریباً بچ گیا ہے آدھا انچ ہمارا سٹیچنگ میں جائے گا اور تین انچ کالر جا کے بچے گا اور بڑی چھوٹی لڑکیوں کا یہ ہی بنتا ہے سائز کالر کا تین انچ تا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہمارے کالر کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے دونوں طرف سے اس طرح سے رکھ کر فولڈ کر کے یہ سلائی لگا لینی ہے جو کونے پہ ہم نے یہ کٹ کیا تھا یہاں سے جس کا ہم نے یہ نوک بنانی ہے کالر کی اس طرح سے دونوں طرف سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے پکا کر کے اچھے سے اور فولڈنگ دونوں طرف سے ہی کرنی ہے جب ہم پریس کریں گے اس کو دونوں طرف سے فولڈ کیا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا ہمارے کولر لگانے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو اب ہم نے یہ کولر اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے سیدھا کر کے اچھے سے اس کو پریس کر لیں گے کیونکہ ہمارے کولر کی یہ دیکھے پٹی اچھے سے جم گئی ہے اور دونوں طرف سے فولڈنگ بھی اچھے سے ہوگی ہے اب ہم اس کا سینٹر کا نشان لگا لیتے ہیں اور یہ ہم شٹ پہ بھی نشان لگا لیں گے تاکہ دونوں طرف سے آگے پچھے ہمارا یہ کولر نہیں ہو اسی طرح سے نشان لگا لیں گے تو بہت ہی اچھے سے یہ ہوگا ہمارا کولر آگے پچھے نہیں ہوگا یا چھوٹا بڑا بھی نہیں ہوگا آپ نے یہ دیکھیں جہاں سے ہماری پٹی شروع ہو رہی ہے جب ہم نے فیوزنگ والی پٹی لگائی تھی وہاں سے اس طرح سے آپ نے کولر کو رکھنا ہے اور اوپر نیچے سے ایک جیسا کپڑا ہم نے پریس کر کے رکھا تھا ایسے رکھتے جائیں گے سارے میں ہی اندر آپ یہ کپڑا دیتے جائیں گے تو بہت اچھے سے سلائی ہوگی اوپر نیچے سے ایک ہی جیسا کپڑا آنا چاہیے اوپر سے جو گل آپ کو نظر آ رہے بعد میں اس کو ہم ترپائی کر لیں گے اچھے سے تو اس میں کنشنگ آ جائے گی پورا گلہ بن کر یہ کمپلیٹ ہو گیا اسٹیچنگ بھی دیکھیں اچھے سے اور سفائی سے ہو گئی اور اس کو میں نے اچھے سے پریس بھی کر لیا اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے کوٹ کولر گلہ بنانا ہے تو پٹی بھی اسی طریقے سے آپ نے لگا لینے اور اندر آپ نے ترپائی بھی اسی طریقے سے کر لینے جیسے میں نے بتایا ہے اگر زیادہ اس میں چڑھائی لمبائی رکھنی چاہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں اور یہ تین انچ کا پورا گلہ یہ دیکھیں آ کر بیٹھا ہے جو ہم نے کولر رکھا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اگر کچھ سمجھ میں نہیں ہے تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں